یہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہے خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہے بہت خطاکار ہے لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہو گئی توبہ کرتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتے اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دے تو توبہ ہو گئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی ہے کوئی بات نہیں پھر توبہ پھر ہو گیا پھر توبہ توبہ اس لئے کہا بار 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 توبہ کرتے ہیں دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختی دھل گئی نچہ نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا یہ اصل میں اس لوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے توٹ کر لیجیس مایوسی ابلیسیت کی کا عقص ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ دے کر جہنب میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو مجھنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیح ہے ان کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُسْنِبُوْ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لَذَهَبَ اللَّهُمِكُمْ توَ عَنْتَهِ تعالیٰ تُحْمِهِ لے جاتا کئی اور وَلَجَابِ قَوْمٍ يُسْنِبُونَ اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استثمار کرتے اور قبع کرتے فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام احمد اور امام بحقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رسی اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُومِنَ الْمُفَتَّنَ الْتَوَّا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے الْعَبْدَ الْمُومِنَا جو مومد کو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی المفتن التواب جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو مفتن التواب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لائیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے دلو نہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ ہے ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابی حریرہ تعالیٰ 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 اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربہا تاب اللہ علیہ سورج کے مغرب سے دلو ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے دلو ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کا بات ہے اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے یہ تو اجتبائی سطح پر ہوئی انفرادی سطح پر ہوئی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ یہ ترمیزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علماء سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر جبکہ عالم نزا ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک درمازہ کلا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو درمازہ بندی یہ انفرادی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آسات اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سنگلو ہو گیا اب توبہ کے درمازہ بندی ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطلب کے ساتھ آپ کے سامنے رہو یہ حضرت عدس ابن مالک رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی مخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل کی من آہدِ کم ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علا راہِ لَقِی بِأَرْضِ الْفُلَاتِ کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فَانْ تَحْرَفَتْ مِنْهُ اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی وَعَلَيْهَا تَعَابُهُ وَشَرَابُهُ اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہِ لَا جو ہے راستے کا سامان اچانک کئی بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کئی آگئی اور اونٹنی سائے مغائی ہو گئی اب آگا کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيَسْهَ مِنْهَا تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں گھٹنے کا سراب دے اب ظاہر بات ہے کسی سہرہ میں یہ کیفیت اس کا مطلب چاہے یقینی موت فَأَتَا شَجَرَكَن فَسْتَجَعَا فِي ذِلِّهَا وَقَدْ اَيَسْهَ مِنْ رَحِلَتِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا گویا کہ موت کی امید فَأَيْنَا وَهُوَا قَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قَائِمَتَ اُسْكِ کہیں دوبارہ ہاتھ لگی ہے جو کھلا تو دیکھتا ہے گھوٹنے تو موجود ہے کھڑی تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے فَأَخَدَا بِخِتَابِهَا سُمَّقَالَ مِنْ شِدَدِ الْفَرْقِ اب جو اسے مسررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کوئی ہوئی اوٹ نہیں جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہم انتا ابنی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ کہہتا ہے یہ کیا ہے فرط مسررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ ہوئی